احتساب عدالت نے حمزہ شہباز کے جڈیشل ریمانڈ میں چھوڑا روز کی توسیح کر دی جبکہ شہباز شریف نے اپنے خلاف ناب کیسز میں حاضری سے اس اسنہ کی درخواست جمع کروا دی ہے لاہور کی احتساب عدالت میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور قائد حضب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے خلاف مختلف کیسز کی سماعت ہوئی جس میں جیل حکام نے جڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا عدالت نے رمضان شگر ملز کیسز میں حمزہ شہباز کو ریفرنس کی کوپیاں فراہم کر دی اور نیب پروسیکیوٹر کو ہدایت کی کہ منی لانڈرنگ کیسز کا ریفرنس بھی جلد دائر کیا جائے عدالت نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے جڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیح کرتے ہوئے سماعت بارہ دسمبر تک ملتوی کر دی اس موقع پر شہباز شریف کے بکلانے آشیانہ اقبال اور رمضان شگر ملز کیسز میں ان کی حاضری سے مستقل معافی کی درخواست جمع کرائی جس میں موقف اپنایا گیا کہ شہباز شریف اپنے اور بھائی کے علاج کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں ان کی درخواست پاکستانی سفارت خانے میں تصدیق شدہ ہے اعتصاب عدالت نے شہباز شریف کے معاملے پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کامپلیکس کے اطراف میں راستے کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر بند کیے گئے تھے